اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کر میں بڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو باقی ہے میرا ابھی سفر راستہ روکا تو کافلہ ہو جاؤں گا آئیے ایک ایسے شاعر سے درخواست کی جائے جس نے گزشتہ دس سالوں میں اردو عدب، اردو شاعری اور اردو مشاعروں میں عوامی طریقے سے اپنی شناخت قائم کی ہے اس شاعر کا نام ہے ڈاکٹر ندیم شاد میں ان سے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر ندیم شاد سے کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں حاضرینِ محفل السلام علیکم چلیے ایک مطلے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں گوھر کیجئے گا مطلہ یوں ارس کیا ہے کہ جو تھا دربار میں کل رنگ جمانے والا جو تھا دربار میں کل رنگ جمانے والا آج وہ بن گیا دربار چلانے والا بہت خوب آج وہ بن گیا دربار چلانے والا تو تغافل بھی کرے عشق بھی نفرت بھی کرے آج وہ بن گیا دربار چلانے والا تو تغافل بھی کرے عشق بھی نفرت بھی کرے میں تیرے حصے میں اتنا نہیں آنے والا میں تیرے حصے میں اتنا نہیں آنے والا چلیے اب گزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیے بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤ کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤ کے نیچے زمین رکھتا ہوں بہت شکریہ بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگ واپس آئیں پھر سے شعر پڑھتا ہوں سنیے بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقیناً یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤ کے نیچے زمین رکھتا ہوں مگر میں پاؤ کے نیچے زمین رکھتا ہوں تمہاری طرح نہیں صرف شکل صورت ہی تمہاری طرح نہیں صرف شکل صورت ہی میں اپنے سینے میں دے بے حسین رکھتا ہوں میں اپنے سینے میں دے بے حسین رکھتا ہوں تمہاری طرح نہیں صرف شکل صورت ہی میں اپنے سینے میں دے بے حسین رکھتا ہوں ہمارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر دور اور حالات کے لئے مکمل طور پر عصوہ اور نمونہ ہے اسی نزبت سے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے میں اپنے سینے میں دے بے حسین رکھتا ہوں اٹھی ہے آلیا نفرت کی سارے عالم میں اٹھی ہے آلیا نفرت کی سارے عالم میں میں اس واسامنے صادق امین رکھتا ہوں اٹھی ہے آلیا نفرت کی سارے عالم میں میں اس واسامنے صادق امین رکھتا ہوں اور صاحب یہ شعر بطور ایک خاص سن لیجئے مجھے امید آپ لوگ پسند آئے گا اپنے بزرگوں سے بزوائے چاہتا ہوں سنیے بطور ایک خاص میں اس واسامنے صادق امین رکھتا ہوں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر ہیں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں تلاش کیجئے ہاتھوں میں آپ تقدیر ہیں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں کہ میں تو صرف خدا پر یقین رکھتا ہوں بہت شکریہ بہت اچھے سامین یہ تھے ندیم شاد میں درخواست گزاروں ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم امتیاز غورق پوری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو مومنٹو اور سیٹیفیکٹ سے نوازے ساتھی اس بچے کے لیے لیریز سے خاص نقد نام ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس نام کو اس بچے کو دے دے سامین غزل زندگی کے ہر رخ کی ترجمان ہیں غزل کا ایک مصرہ اگر زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں زمین اور آسمان کی درمیان جو کچھ ہے وہ غزل کا موضوع بن سکتا ہے اس لئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول غزل کی شاعری ہوتی ہے جب غزل